حضرت شکیق بلخی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ واقعہ مجھے یاد آرہا ہے حضرت شکیق بلخی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حد کے سفر پر جا رہے تھے ایک اپاہج کو دیکھا ایک ڈیسیبل شخص کو دیکھا اپاہج کو ہے جو اپنا جسم گسیٹ کر جا رہا ہے جسم گسیٹ کر جا رہا ہے گسٹ کر حج کے لیے جا رہا ہے پوچھا کہاں جا رہا ہے کہاں سے آ رہا ہے کہاں سے آ رہا ہے سمرکند سے آ رہا ہے ایک اپاہج اپنا جسم گسیٹ کر گسٹ کر چل رہا ہے حج کے لیے جا رہا ہے حضرت شکیق بلخی فرماتے ہیں میں نے پوچھا کہاں سے آ رہا ہے کہاں سمرکند سے آ رہا ہوں کہاں جا رہا ہے حج کے لیے جا رہا ہوں سفر کب سے شروع ہے سفر کب سے جاری ہے تیرا یہ حج کا سفر کب سے جاری ہے کہا دس سال بیدھ گئے دس سال بیدھ گئے دس سال سے سفر کر رہا ہوں حج کے لیے جا رہا ہوں حضرت شقیقہ بلخی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے اسے بڑی متاجبانہ انداز سے دیکھا بڑی متاجبانہ نگاہ سے دیکھا بڑی تاجب سے دیکھا اس نے کہا ہی اللہ کے بندے ایسے کیوں دیکھ رہا ہے یوں مجھے کیوں دیکھ رہا ہے انہوں نے کہا میں دیکھ رہا ہوں تیری کمزوری کو اور سفر کی درازی کو دیکھ رہا ہوں حضرت شکی کے بلکی کہتے ہیں جب میں نے کہا کہ میں اس لیے متعجب ہوں تو اس نے ایک عجیب و غریب جواب دیا ایسا پیارا جواب دیا وہ اللہ کا بندہ کہتا ہے تو یہ نہ دیکھ جا کون رہا ہے یہ دیکھ لے جانے والا کون جدہ ائرپورٹ سے مکت المکرمہ ایک صاحب جا رہے ہیں راستے میں گاڑی خراب ہو گئی رونو شروع کر دیا مجھے بعد میں پتا چلے میں نے پوچھا کیوں رو رہے تھے کہا فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر ہم بھی بے بس نہیں ہوں بے سہارہ نہیں میں نے کہا اکل کے اندر فاصلہ تو دیکھ لیں پہلے فاصلہ تو دیکھ لیں چار گھنٹے کا جہاز کا سفر جدہ سے پندرہ منٹ کے لیے تلی گاڑی خراب ہو گئی اتنا بڑا دعویٰ فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر ہم بھی بے بس نہیں بے سہارہ نہیں تو اپنا سفر دیکھ تو اپنے آپ کو اتنا بڑا ولی سمجھتا ہے تو سمجھتا ہے کہ ان اشعار کا تو مصداق بن گیا ہے اس کا مستحق ہو گیا ہے اس شکی کے بلکی کہ اس عاظم سفر تیبہ کو دیکھ لیں تس سال سے سفر کر رہا ہے پھر بھی اتراز نہیں کرتا اسے کہنا چاہیے فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر ہم بھی بے بس نہیں بے سہارہ تو اسے کہنا چاہیے چھوٹی سے تقلیف آتی ہے میں نے یہ تقلیف برداش کی اللہ کی راہ میں تقلیفیں آتی ہیں میں برداشت کر لیتا ہوں رو بھی رہے ہو برداشت کا دعویٰ بھی ہے کیا تقلیفیں ہم نے برداشت کی ہمارے تقلیفیں کیا ہیں خدا کی قسم کچھ بھی نہیں ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر جگڑے چوچی ریباتوں پر اختلاف اگر ٹیکسی وقت پر نہیں آئی جگڑا شروع کر دیا وہ وقت جگڑوں کا نہیں ہے وہیں وقت تو برداشت کا ہے وہیں وقت تو تحمل کا ہے وہ دو تین ہفتے ہی ہیں اس میں تحمل کر لو وارے نیارے ہو جائے وارے نیارے ہو جائے